دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کون سی ٹیم میں کھیلیں گی فائنل؟ کیا ہوگا ایک بار پھر پاک بھارت ٹاکرا؟ دونوں رویتی حریف ٹیموں میں سے کون سی ٹیم کے زیادہ چانسز ہیں اور کیسے؟ پاکستان کیسے پہلی بار ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل میچ کھیل سکتا ہے؟ چھے ٹیمیں فائنل کی دور میں شامل فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کا سیناریو جاری السلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور اب ہر ٹیم لگ بگ آخری مرحل میں کسی کی ایک سریز رہ گئی ہے کسی کی دو سریز رہ گئی ہیں تو اس کے حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب فائنل میچ میں کون سی ٹیمیں مددے مقابل آ سکتی ہیں پاکستان کا کتنا چانس ہے جبکہ پاکستان کا فائنل میچ میں اسٹریلیا کے خلاف کھلنے کا زیادہ امکان ہے یا پھر بھارت کے خلاف اس کا ہم جائزہ لیں گے اور جو عداد و شمار کے لحاظ سے ہوگا جسے آپ پوری طرح واقف ہو سکیں گے کہ در حقیقت کون سی ٹیم جو ہے فائنل کیلی کوالیفائی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم موجودہ وقت میں دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر نگاہ ڈالیں تو یہاں پر اسٹریلوی ٹیم ستر فیصد پوائنٹ حاصل کر کے ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں مختلف ٹیموں کو مختلف تعداد میں میچس ملے ہیں جس کی وجہ سے پوائنٹس کے بجائے جن کو جو دستیہ پوائنٹس تھے اس میں سے کتنے پرسنٹ پوائنٹ حاصل کیے اس کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی ہے اس اعتبار سے ساؤت افریقہ ساٹھ پرسنٹ پوائنٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہے سری لنکا ترپن اشاریہ تین تین پرسنٹ پوائنٹ کے ساتھ دیسرے انڈیا باون اشاریہ زیرو آٹھ پوائنٹ کے ساتھ جو ہے چوتھے نمبر پر ہے جبکہ پاکستان ٹیم معمولی فرق سے اکاون اشاریہ آٹھ پانچ کے تناسب کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے جس کے بعد ویسٹنڈیز چھٹے انگلینڈ ساتویں نیزویلینڈ آٹھویں اور بنگلہ دیش کی ٹیم نوے نمبر پر موجود ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تمام جو بارہ ٹیسٹ نیشن ٹیمیں ہیں اس میں سے نو حصہ لے رہی ہیں باقی جو دیگر تین ٹیمیں ہیں جس میں زیمبابوے افغانستان اور ایرلین ہیں وہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ نہیں ہے اب سینایو کیا بنے گا کس طرح ٹیمیں آگے بڑھ سکتی ہیں کس طرح کونسی ٹیم کوالی فائی کر سکتی ہے اس لیے ہم پوزیشن کے اعتبار سے اوپر سے نیچے جائزہ لیتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان اور بھارت کے فائنل میچ میں مدے مقابل آنے کا کتنا امکان ہے اور پاکستان کو کتنی کامیابیاں حاصل کرنا ہوں گی یہاں پر اگر بات کریں اسٹرلیا کی اب تک وہ ستر فیصد پوائنٹ حاصل کر کے ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے دس پوائے میچز کے لئے ہیں اگر ان کی باقی سریز دیکھ لیں تو ان کو ایڈوانٹیج یہ زیادہ ہے ایک تو وہ آرڈی ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں اور دوسری دیگر تمام ٹیموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو باقی رہ جانے والی سریز ہیں وہ اسٹرلیا کی ہیں جن میں سے دو ہوم سریز ہیں ایک سریز شروع ہو چکے ہونے والی ہے ایوستن ریز کے خلاف دو ٹسٹ میچز پر مجتمع ہے اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف تین ٹسٹ میچز پر مجتمع ہے ایک اور سریز ہوگی جبکہ ایک اویس سریز رہ گئی ہے ان کی دورہ بھارت جس میں وہ چار ٹسٹ میچز کھلے گی یوں جو ان کے پاس اویلیبل پوائنٹس ہیں مجموعی طور پر ساٹھ جو واضح ہے کہ جو ایک میچ ہوتا ہے وہ جیتنے پر آپ کو بارہ پوائنٹ ملتے ہیں ڈرا ہونے پر چار پوائنٹ ملتے ہیں ٹائی ہونے پر چھے پوائنٹس ملتے ہیں تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو دونوں ہوم سریز میں مجموعی طور پر ساٹھ پوائنٹ ہوں گے حاصل کرنے کا موقع ہوگا اٹھالیس دورہ بھارت میں حاصل کرسکے گی پوائنٹس اوورال ان کے پاس ایک سو آٹھ پوائنٹس حاصل کرنے کا موقع موجود ہے تو یہاں بسٹ پوسیبل اور حالات کے مطابق ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا تو کیا ریزلٹ سامنے آ سکتا ہے اگر ہم وستنڈیس کے خلاف بات کریں تو وہ دونوں میچز جیتنے کے لیے فیوریٹ ہے سعود افریقہ کے خلاف دو ایک کے مارجن سے کامیابی حاصل کر لیتی ہے اور اگر دورہ بھارت میں انہیں ایک دو سے شکست ہو دی ہے یعنی کم از کم ایک ٹسٹ میچ جو ہے ڈراغ کرتے ہیں ایک میچ میں شکست کھاتے ہیں دو میچوں میں شکست کھاتے ہیں اور ایک میچ جیتتے ہیں تو اس طرح مجموعی طور پر انہیں چونسٹ ریڈنگ پوائنٹس مل جائیں گے سولہ پوائنٹ دورہ بھارت میں چوبیس وستنڈیس کے خلاف ہوم سریز میں اور چوبیس سی پوائنٹس ان کو مل جائیں گے سعود افریقہ خلاف ہوم سریز میں یوں جو سنیاریو بنے گا اس کے مطابق اسٹرلوی ٹیم اگلے نو ٹسٹ میچوں میں چونسٹ ریڈنگ پوائنٹ حاصل کر لے گی اور ان کے مجموعی پوائنٹس ایک سو ورٹالیس ہو جائیں گے جو کہ اویلیبل دو سو اٹھائیس پوائنٹس کا چونسٹ اشاریہ نو ایک فیصد ہوں گے یوں یہ ان کا تناسب ہوگا اس کے بعد سعود افریقہ دوسرے نمبر پر ہے ان کی دو سریز رہ گئی ہیں ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز ہے جو کہ ان کے لیے آسان سریز ہوگی اور اویل سریز اسٹرلیا کی ہے تو مجموعی طور پر ان کے پاس ساٹھ پوائنٹس ہیں جن میں کوئی امکان ہے کہ وہ ویسٹنڈیز کے خلاف دو سفر سے کامیابی حاصل کرے گی جبکہ دور ہے اسٹرلیا میں اگر وہ ایک میچ جیتی ہے اور دو میچوں میں ایک شکست ہوتی ہے تو اس کے باوجود وہ ایک چھتیس ٹیٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہ گی تو اس تناسب سے دیکھا جائے تو اگلے پانچ میچوں میں وہ چھتیس پوائنٹ حاصل کر کے اپنے پوائنٹس کی تعداد جو ہے ایک سو آٹھ کر لے گی جو کہ ایک سو اسی پوائنٹس کا ساٹھ فیصد ہوگا یوں ان کا ساٹھ فیصد تناسب سامنے آ جائے گا اس کے بعد سریلنکا تیسرے نمبر پر موجود ہے اس کی صرف ایک سریز باقی رہ گئی ہے جو کہ اوے سریز ہے اور یہ مشکل سریز ہے اور وہاں پر ان کے پاس چوبیس پوائنٹس ضرور ان کے پاس دستیاب ہیں لیکن وہاں ان کے جیتنے کا چانس بہت ہی کام ہے فرض کریں ایک میچ وہ ڈرا کرتے ہیں اور ایک میچ میں شکست کھاتے ہیں تو انہیں صرف چار پوائنٹس مل سکیں گے اس صورتحال میں اگلے دو میچوں میں وہ صرف چار پوائنٹ حاصل کر کے اپنے مجموعی پوائنٹس کی جو تعداد ہے وہ سیسٹی ایٹ کر سکے گی جو کہ ایک سو چوالیس پوائنٹس کا جو کہ دستیاب پوائنٹس ہیں ان کا سینٹالیس ہیاریہ دو دو فیصد ہوگا اس کے علاوہ بھارتی ٹیم اگلے نمبر پر یعنی کہ چوتھے نمبر پر موجود ہے ان کی دو سریز باقی ہیں ایک سریز ان کی دورہ بغلہ دیش میں ہے جہاں پر دو ٹسٹ میچز کھلے گی چو بیس پوائنٹ ایویلیبل ہوں گے اور اسٹریلیا خلاف ہوم سریز اس میں اٹھالیس پوائنٹس ان کے پاس سیاب ہوں گے چونکہ وہ چو سریز ہیں وہ چار میچز پر مشتمل ہوگی تو یوں اگر اسٹریلیا خلاف ہوم سریز میں دو ایک سے کامیابی حاصل کرتی ہے اور بغلہ دیش کو جس کا زیادہ امکان ہے دونوں ٹسٹ میچز جیتنے میں کامیاب رہتی ہے تو وہ باون پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہ گی جو کہ اس سے پہلے پہلے بارہ ٹسٹ میچو میں سیونٹی فائف پوائنٹس حاصل کر چکی ہے جس میں کچھ پنالٹی کے وجہ سے کٹے بھی ہیں پوائنٹس تو اگلے چھ میچو میں باون پوائنٹ حاصل کر کے بھارتی ٹیم ایک سو ستائیس پوائنٹ اپنے تعداد کر سکتی ہے جو کہ دو سو سولان دستیاب پوائنٹس کا اٹھاون اشاریہ سات نو پرسنٹ ہوگا تو یوں ای این کیا پرسنٹیج بنے گا اس کے بعد اس پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹس ٹیبل نیا جو بنے گا ٹسٹ چیمپنشپ کے اختام پر اگر یہ نتیاج رہتے ہیں تو پھر کون سی ٹیم کہاں کھڑی ہوگی تو پانچ میں نمبر پر پاکستان ٹیم موجود ہے پاکستان کی دو سریز باقی ہیں دونوں ہی ہوم سریز ہیں لیکن دونوں ہی مشکل حریف ٹیموں کے خلاف ہیں تین ٹسٹ میچز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف کلنے ہیں اور دو ٹسٹ میچز نیزیلینڈ کے خلاف کلنے ہیں اگر فرض کریں پاکستان کے پاس آگے بڑھنا ہے اور دوسری آئیسیسی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھلنے کا خواب دیکھنا ہے تو ان پانچ میں سے چار میچز جیتنا لازمی ہیں جن کا اگر دیکھا جائے انگلینڈ کے خلاف یعنی کہ ایک میچ جیتنے کی ہارنے کی گنجیش موجود ہے چاہے وہ انگلینڈ کے خلاف ہارے یعنی نیزیلینڈ کے خلاف ہارے جو کہ بہت بڑا ٹاسک ہے کیونکہ اسٹرلوی ٹیم کے خلاف گزشتہ جو ہوم سریز ہے اس میں پاکستان ٹیم کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم پر پریشر بڑھ چکا ہے تو مجموعی طور پر پاکستان کے پاس ان پانچ ٹسٹ میچ میں اٹھالیس پوائنٹس آویلیبل ہیں اور ان میں سے اگر وہ چار ٹسٹ میچز جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جو کہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا تو وہ اٹھالیس پوائنٹ حاصل کر کے اپنے جو مجموعی پوائنٹس ہیں ان کی تعداد ایک سو چار کر سکتی ہے جو کہ پاکستان کو دستیاب چودہ ٹسٹ میں چونکہ ایک سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کا ایک سٹھ اشاریہ نو فیصد ہوگا جو کہ ایک اچھا تناسب ہو جائے گا لیکن اس کی لئے ضروری ہے کہ پاکستان ٹیم آنے والی جو دو سریز ہیں اس میں صرف ایک میں چھارے اور دیگر تمام میچوں میں کامیابی حاصل کرے تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوگا اس کے علاوہ چھتے نمبر پر ویسٹنڈیز ضرور موجود ہے لیکن ویسٹنڈیز کو ہم کانسیڈر اس لئے نہیں کر رہے کہ ان کی جو دونوں اگلی سریز ہیں دونوں اوے ہیں دونوں ہی مشکل ہیں ایک اسٹرلیہ میں دو ٹسٹ میچس کی سریز ہیں دوسری ساؤس افریقہ میں ہیں تو ان کا وہاں پر کامیابی کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے ایون کے کوئی میچ ڈراغ کرانے کا بھی بہت ہی کام چانس ہے اس لئے ہم ویسٹنڈیز کو کانسیڈر نہیں کر رہے ساتھویں نمبر پر جو موجود ہے جو آخری ٹیم ہے جو کہ اس دور میں شامل ہے کیونکہ نیزویلینڈ یا دیگر ٹیم ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں اور نیچے ہیں اس لئے ان کو ہم شامل نہیں کر رہے انگلینڈ اس دور میں آخری ٹیم ہے جو موجودہ وقت میں ان کی صرف ایک اویسٹریز باقی رہ گئی ہے جو کہ دورہ پاکستان ہے یہ کم دسمبر سے شروع ہو رہا ہے اس میں ان کے پاس مجموعی طور پر چھتیس ریٹنگ پوائنٹس ہوں گے دستیاب ہوں گے جن میں سے اگر وہ فرض کریں دو ایک سے ہارتی ہے یعنی کم از کم ایک ٹیسٹ میں جیتی ہے دو میں شکست ہوتی ہے تو وہ بارہ پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی اس صورت میں وہ اگلے تین ٹیسٹ میں جو میں بارہ پوائنٹ حاصل کرتے ہوئے اپنے پوائنٹس کی جو مجموعی تعداد ہے وہ سو کر لے گی جو کہ دو سو چو سٹ دستیاب پوائنٹس کا سنتیس اشاریہ آٹھ ساتھ فیصد ہوں گے یوں اس تناسل سے دیکھا جائے تو پھر سیناریو کیا بنے گا جو کہ میں نے نتائج بتائے ہیں تو اس سے سبارتے اسٹریلی ٹیم چو سٹ اشاریہ نو ایک پرسنٹ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہوگی پاکستان ٹیم ایک سٹ اشاریہ نو سفر پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہوگی اور یہ دو ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں گی اگر یہ سناریو رہتا ہے تو تو یہاں پر تھوڑی آگے معمولی سی چینجنگ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں سعود افریقہ تیسرے انڈیا چوتھے سری لنگا پانچ میں اور انگلینڈ کے ٹیم چھتے نمبر پر ہوگی لیکن اگر ہم تھوڑا سنیاریو چینج کرتے ہیں فرض کریں کہ اسٹرلوی ٹیم کے خلاف ہوم سریز میں بھارتی ٹیم اس سے زیادہ کارکردگی دکھاتی ہے ایک ٹیسٹ میچ ڈرا کرتی ہے اور دیگر جو چار تین میچے سے ہیں وہ تمام کے تمام جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سنیاریو کیا بنے گا اس صورت میں بھارتی ٹیم فائنال میچ کھیل سکتی ہے لیکن دوسری جانے پاکستان کو بھی چار کامیابیاں حاصل کرنا لازمی ہے تو اگر یہ نتیج دینے میں کامیاب رہتی ہے بھارتی ٹیم تو یوں اسٹرلوی ٹیم کے جو پوائنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور ان کے جو مجموعی پوائنٹس کی تعداد ہے وہ باوند رہ جائے گی اگلے نو اٹسٹ میچوں میں جن میں سے چوبیس وستنڈیز کے خلاف اور چوبیسی پوائنٹس ساؤت افریقہ کے خلاف ایک فرض کیے گئے ہیں تو اس صورت میں ان کا جو تناسب ہے وہ انسٹھ اشاریہ چھے چار ہو جائے گا تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پھر بھارتی ٹیم اوپر آ جائے گی جن کے چوبیس پوائنٹ مل جائیں گے ان کو اسٹرلوی ٹیم کے خلاف ہوم سریز میں تو اس طرح ان کے جو پوائنٹس ہیں ایک سو انتالیس ہو جائیں گے چونسٹھ اشاریہ تین پانچ فیصد ان کا تناسب ہو جائے گا اس صورتحال میں انڈیا پہلے اور پھر پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر ہوگی تو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اس صورت میں فائنل میں مدے مقابل آ سکتی ہیں کہ پاکستان ٹیم نیزیلینڈ کے خلاف دونوں ٹیسٹ میچز جیتے اور انگلینڈ کے خلاف تین میں سے کم از کم دو ٹیسٹ میچز لازمی جیتے ایک چاہے ہارے یا ڈرا کرے اور دوسری جانب بھارتی ٹیم کینگروز کے خلاف ہوم سریز میں جو کم از کم تین کامیابیاں حاصل کرے چار میچوں میں اور دورہ بنگلہ دیش کے دونوں ٹیسٹ میچز جیتے تو پھر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دوسرے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میچ میں مدے مقابل آ سکتی ہیں یہ تھا سیناریو کے دوسری ٹیسٹ چیمپنشپ میں فائنل میں کون سی ٹیم کس طرح آ سکتی ہے یہ اچھا خاصا ٹیم لگا اس پر یہ تمام چیزیں سیٹ کرنے میں امید ہے کہ یہ ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے حوالے سے آپ دعا کریں گے کہ پاکستان ٹیم اگلے پانچ میچوں میں چار ٹیسٹ میچز جیتنے میں کامیاب ہو جائے